پاکستان سے کوئی بھی کسی بھی قسم کی ہم بات چیت وغیرہ نہیں کرنے والے ہیں یہ لیٹس اسٹیٹمنٹ آئی ہے بھارت کے جو ہوم مینسٹر ہیں امید شاہ ان کی طرف سے یہ لیٹس اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے کہ ہم پاکستان سے کوئی بھی کسی بھی قسم کی بات نہیں کریں گے اب ان کا یہ کہنا پھر آگے چیمپنن ٹروفی آ رہی ہے تو اس کے اوپر کافی زیادہ امپیکٹ پڑ سکتا ہے لیکن دوسری طرف جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن ہے موسن نقفی کل ہی انہوں نے اپنا ایک بیان جاری کیا ہے غدافی سٹیڈیم لاہور میں وہ موجود تھے دورہ کرنے ہیں وہاں پر انہوں نے کہا کہ تین تین ہفتے میں غدافی سٹیڈیم کا کام جو مکمل کر لیا جائے گا جتنے بھی انکلوجر ہیں ایک دو انکلوجر تین ہفتے میں بنے گے اس کے راوہ مین بلڈنگے وہ بھی تین ہفتے میں مکمل کر لی جائے گی چیمپین ٹروفی پاکستان میں ہوگی اب انہوں نے تو یہ کہہ دیئے کہ چیمپین ٹروفی پاکستان میں ہوگی لیکن ان کی بات سے شاید کرکٹ فین مطمئن نہیں ہے کیونکہ جو پچھلے دو پی سی بی چیئرمنہ گزرے ہیں زکا آشرف اور نجم سٹی انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ایشیا کب پاکستان میں ہوگا لیکن این موقع کے اوپر آ کر ایشیا کب کو شفٹ کر دیا گیا تھا آپ سب کو پتا ہے کہ انڈیا نے انکار کر دیا تھا ہم نہیں آنے والے پاکستان سری لنکا شفٹ ہوگئی تھی چیمپین ٹروفی آدھے میچز پاکستان میں آدھے میچز سری لنکا میں جس سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا تھا ایزا ٹپ جب آپ ایک ٹورنمنٹ اپنی کنٹری میں کراتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے آپ ایکونومی لیوگ اوپر چلے جاتے ہیں اس کے ارابع کرکٹ فینس باہر سے میچز دیکھنے کی لئے تھا لیکن بھارت کا نہ آنا بہت زیادہ ایمپیکٹ پڑھا تھا ایشیا کب کے اوپر اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی اتنی کمائی نہیں ہوئی اور ابھی بھی یہ ہائیبریٹ موڈل والے تکوں کے اوپر چل رہے ہیں کیونکہ جو امید شاہ ہیں ان کے جو بیٹے ہیں وہ جے شاہ ہیں اور جے شاہ آئی سی سی کے اس وقت چیرمین ہے تو جے شاہ کا سب سے پہلا جو کام ہوگا اب اس سے تو زائر سی باس دے وہ ہوم مینسٹر ہیں تو انہوں نے اپنی ہوم مینسٹری بھی جو وہ سنبھال لی ہے پورا کام کرنا ہے اور ہمیشہ جب بھی ایسی چیز رہی ہے تو بھارت کے جتنے بھی سیاست دان ہیں انہوں نے پاکستان کے خلاف بیان جاری کی ہیں ایسے کہ پاکستان سے کوئی بھی قسم کی بات نہیں کریں گے دیشتگردی اور یہ بارڈر کے اوپر بہت ساری باتیں گئی ہیں بھارتی جو پوریٹس ہیں ان کی طرف سے گئی گئی ہیں لیکن یہاں پر دیکھا جائے تو سب سے پہلے جے شاہ بھی یہ چاہیں گے کہ اپنے والد کی کرسی جو وہ بچائیں اور دوسری نمبر پر جے شاہ کا جو اس وقت کام ہے وہ یہ ہے کہ تمام ٹیموں کو پاکستان پہنچانا یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بھارت آئے یا پھر بھارت کی ہم ترلے منتے کریں یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا کام نہیں ہے نہ ہی پاکستان کی کورمنٹ کا کام ہے بھلکہ اگر یہ کسی کا کام ہے تو جے شاہ کا کام ہے جو آئی سی فی کے اس وقت چیئرمن بنے ہوئے ہیں چیئرمن کا ایزا ٹیپ کام یہی ہوتا ہے کہ وہ تمام ٹیموں کو پاکستان لے کر آئے یا پھر کئی بھی جو وہ ٹورنمنٹ ہو رہا ہے جسے لئے ہنگنٹ جا بھی ہو رہا ہے اگر کوئی ٹیم نہیں جاتی ہے اس کے مسائل سن کر اس کو لانا پڑتا ہے تو جے شاہ کے لئے سب سے جو بڑا چیلنج ہے وہ پاکستان میں جو وہ انڈیا کو لے کر آ رہا ہے ان کی مرضی پیدل لے کر ہیں بورڈرے کے رستے لے کر ہیں اسمان سے لے کر ہیں جاز سے لے کر ہیں ہوگی چیمپنن ٹروفی پاکستان میں اور جے شاہ سارے کام کریں گے پاکستان کرکٹ بورڈ کو بول لے کے ضرورت نہیں ہے جے شاہ کو کے بھارت کیوں نہیں آ رہا وجہ کیا ہے یہ سارا کام جے شاہ کو کرنا ہے لانا اور جے شاہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے آگے کسی بھی قسم کا کوئی بھی بھانہ نہیں رکھیں گے کہ نہیں آ رہی ہماری ٹیم یا پھر اور مسائل ہیں یا پھر سیکریٹی کے مسائل ہیں اگر سیکریٹی کے مسائل رکھے گئے تو پھر پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی پلین تیار کر لی ہے کہ جو آسٹریلیا انگلینڈ جیسی ٹیم ہے وہ آ کر کھیل رہی ہیں تو سارے مسائل سیکریٹی کے نہیں ہیں پاکستان میں بھکاری ٹیم میں آپ دیکھ لو آ کر کھیل رہی ہیں جو پچھلے دنوں دانش کنیریہ نے اپنا بیان جاری کیا تھا وہ بہت غلط تھا ہے ملک میں بیٹھ کر آپ اس ملک میں کھا بھی رہے ہیں اور اس ملک کے خلاف باتیں بھی کر رہے ہیں دانش کنیریہ کو سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ ان کی گدی سے پکڑ کر اسٹیڈیم کے بار پھیکنا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ آپ یہاں پر کھڑے ہوں آپ دیکھائیں کہاں پر سیکریٹی کی کم بھی ہے ڈیویڈ میلر فرس ٹائم جب پاکستان میں کرکٹ بھال ہوئی تھی تو ڈیویڈ میلر جب پاکستان میں ساؤتھ افریقہ کرکٹ ٹیم کے ساتھ آئے تھے تو ڈیویڈ میلر نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس نے وہ دکھا رہے تھے ہیلیکاپٹر اڑ رہا ہے اوپر اتنی زیادہ سیکریٹی انہوں نے تاریف کی تھی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بہت زیادہ خرچہ کی اور یہ سیکریٹی آج سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی کہ کسی فٹبول ٹیم کو دی گئی یا پھر کسی کرکٹ ٹیم کو دی گئی یہ ہائی فائی پروٹوکول دیا گیا ہے تو دانش کرنے لیے کو بھی یہ اپنے الفاظ اپنے گھر پر رکھنے چاہیے اگر ان کو بھارت جانا ہے اتنا شوک ہے تو بارڈر کے اوپر ہم لات مار دیں گے آپ جا سکتے ہیں بھارت لیکن ان کو شوک یہی ہے کہ کسی طریقے سے میں بھارت چلا جاؤں وہاں پر جو وہ اپنا کچھ بھی کرلوں کوچنگ بغیرہ کرلوں گا تو زندگی سیٹ چلے گی لیکن بھارت بھی اس جو وہ لومبڑی کو اندر نہیں گسنے دے رہا وہ بھی چاہ رہا ہے کہ یہی لومبڑی ہمارے پاس نہیں ہے تو یہ اخلاف باتیں کر کے پاکستان کے جو ڈانش کنیری ہے وہ صرف اور صرف جانا چاہتا ہے بھارت جانا چاہتا ہے اس کے عرابہ پور کوئی بھی وجہ نہیں ہے اگر سکیٹی کے مسائل ہوتے تو ابھی انگلینڈ دوڑا نہ کرتی پاکستان کہ انگلینڈ کھیل گیا اسٹریلیا کھیل گیا ساری ٹیمیں کھیل گئی ہیں اگر کوئی نہیں کھیلنے کے لیے تیار بھارت لیکن اب جے شاہ یہ سارا کام کریں گے بھارت کو پاکستان لانے کا پی سی بی کا کوئی بھی کام نہیں ہے اس کے اندر محسن نکوی کو کسی کی منتے نہیں کرنی ہے نہ ہی پاکستان کی گورنمنٹ کو کسی کی منتے کرنی ہے کہ بھارتی ٹیم کو پاکستان بیج دو یا پھر ان سے رابطہ کرنا ہے بھارت سے پاکستان کے جو جتنے بھی گورنمنٹ کے عالی عددار ہیں ان کو بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ ملایاں پھر ان کو کہیں کہ اپنے ٹیم پہ جو کیونکہ یہ سارا کام آئی سی سی کا ہوتا ہے آئی سی سی جو چیئرمن ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ کہیں بھی اگر ٹورنمنٹ ہو رہا اگر کوئی ٹیم نہ آ رہی ہو تو اس کو لے کر آنا اس کا کام ہوتا ہے تو یہ جے شاہ کا کام ہے جو بھارت سے سن لیں وہ بھی سن لیں اور جو پاکستان بیٹھے ہیں وہ بھی سن لیں کہ انڈیا کو پاکستان لانا اس لیے ایسے بیانوں سے فرق نہیں پڑتا ہے اور چیمپنڈ ٹروفی واقعی تن پاکستان میں ہوگی بچڑ بھی آ چکا ہے اور کوئی بھانا نہیں ہے اب جیشہ اگر پیچھے ہٹیں گے یہاں سے تو وہ تو کرکڑ کا بیڑا گھر کی کریں گے اور وہ کرکڑ کی بہتری کے لیے مانے جاتے ہیں اور امید بھی ہم یہ کریں گے کہ وہ اپنی پاور کو سائیڈ میں رکھ کر اور یہ جو گھمٹ سے اسی پر بیٹھ گئے اس چیز کو سائیڈ میں رکھ کر اپنے ٹیم کو پاکستان بیجیں یہاں پر اور پاکستان میں چیمپنڈ ٹروفی کہنا ہے گازو اب اسٹیڈیم کے جو کام ہے وہ دسمبر کے اندر فائنل کر دیے جائیں گے محسن نکوی کی لیٹے اسٹیڈمنٹ ہے کہ تین دن ہفتے میں ہم کام کروا رہے ہیں انکلوجر کے اوپر بھی لگے ہیں تمام کام ہم کرا رہے ہیں اور تین دن ہفتے میں ہم پورا کر کر اس کو ایک طریقہ کار سے رکھ دیں گے لاہور کے اسٹیڈیم پورا تیار ہو جائے گا بھارت کے لیے تو بھارت آئے گا ایسا کچھ بھی نہیں کہ وہ نہیں آئے گا آئے گا کیونکہ یہ سارے کام جہ شاہ کو کرنا ہے اور جہ شاہ لے کر آئے گا